کہ ایسی کئی ویب سائٹ جو صرف اور صرف اے آئی سے بنائی گئی ہیں وہ ویب سائٹ سے ڈی انڈیکس کر دی گئی ہیں ایک ہوتا ڈی رینک کر دینا کہیں دور چلیا نیسرچ میں وہ ڈی انڈیکس کر دی گئی ہیں کئی سائٹ سے اور کئی ڈی رینک ہوئی ہیں لیکن ہم نے اگر اپنے کلائنٹ یا باہر کے ساتھ دوستی کرنی ہو تو اس کے لیے کوئی ٹی پی یا اپ شیئر کر دے دو اگر آپ ان سے دوستی لگائیں تو پھر وہ کسی اور کو چھوڑ کے پریفرک کئی بار آپ کو کرتے ہیں اس میں آپ کی کہنے یہ رشو آپ کے اچھی ہوتی ہے آپ لوگ سارے یہ کہتے ہیں میں نے پیسے اکمالی نیٹ سے خدا کی نیک مندو چھوٹی سی ٹی پہ اگر اس کو فالو کر سکونا تو بڑی جلدی اکمال ہوگی تو میرے خیال میں آپ لوگ یہ کافی ویڈ کر رہے ہوں گے question answer session کا کر رہے ہیں نا تو چلیں شروع کرتے ہیں question answer session جی ڈاکٹر اسفند صحیح آپ بتائیے اچھا اسفند بھائی اسفند پیسے کمار رہے ہیں مجھے ذہن میں آگیا اسفند آپ کا اسفند کیسے آپ ٹھیک ہیں اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام کیسے ہیں اسفند ٹھیک ہیں بہترین زبردست اسامہ گھمن کیسے ہیں اسامہ گھمن بھی بہترین ہیں ماشاءاللہ وہ آجر میٹنگیں نہیں ٹھینڈ کر سکے وہ کسی کام کے سرسلے میں گزرہ والا گئے ہوئے ہیں اچھا تو ان کے لئے ریکارڈنگ کر رہے ہیں چلیں بالکل ٹھیک ہے ویسے ریکارڈنگ ہماری یہاں بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ کچھ بیٹر اندازت کر کے شیئر کر دیں گے دی اسفند شکریہ صاحب میرا ایک قویسن ہے وہ کافی دیر سے ہے جب بھی ویڈیو دیکھتا ہوں تو ایک چیز ریکمینڈ کرتے ہیں جو اس کے ساتھ دوستی کریں یہ نارمل میں دی چیز ہوئی بھی ہے کوئی جو آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ ایک کے ساتھ دوستی ہوئی تھی تو اس نے میرے بعد کسی کو کام دیا بھی نہیں تھا یہ ہم کی بات بلکل ہی ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ جب ہم کسی جاتے ہیں شاپ کیوپر کے پاس ہے اس نے تو ہمیں چیز بیچنی ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم کسی بھی طرح یہ بات کریں گے تو وہ ہمیں ایزیلی ہوگے ریپلائے کرے گا اس کے ساتھ جو ہے نا بندہ یہ میرا باہر ہے اس کے ساتھ جتنا اچھا رہا ہوں گا نا تو زیادہ جو نا مجھے پرافت ہوگا یا مجھے بچت ہوگا جو بھی ہوگا تو اس طرح اگر ہم کسی کی جو ہے کا حق اس کے ساتھ ہم نے دوستی کرنی ہو اگر ہم اس کے شاپی بر کے ساتھ کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ دیندی ہو جائے گا لیکن ہم نے اگر اپنے کلائنٹ یا باہر کے ساتھ دوستی کرنی ہو تو اس کے لیے کوئی ٹی پی یا اک شیئر کر دے دو ہاں جی دیکھیں پہلی بات ہے کہ ہر ایک کلچر میں جو دوست ہوتے ہیں یہ ڈیفرنڈنٹ کے میار ہوتے ہیں فارزمپل پاکستان میں دوستی کا میار یہ ہے کہ ہم کسی کو کہیں بھی لے جائیں فارزمپل شاپنگ پہ جا رہے ہیں تم دوست سے کہیں چلو یار آجو تو باہر کیا میں آ رہے ہیں یا نہیں ہے باہر ہوتی ہے پرفیشنل دوستی اس پرفیشنل دوستی میں اگر آپ نالج شیرنگ کرتے ہیں اور کئی بار دوستوں کو ابلائج کرتے ہیں کام کے اندر اور اس کے کام کا خیال کرتے ہیں تو یہ دوستی آپ کی بہتر ہوئیتی ہے اس دوستی سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا پڑتا ہے اس سے واقفیت سٹرونگ کی دیئے واقفیت سٹرونگ کیسے ہوتی ہے یہ میں آپ کو ایک چیز تھوڑی سے دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ واقفیت کے حوالے سے ورنہ یہ جو گورے ہوتے ہیں یہ شیر نہیں کرتے یہ اپنی کوئی کمزوری بیماری کوئی ایسی چیز شیر نہیں کرتے تو یہ دیکھے گا ان سے کتنی ایمیلز ہماری ہو چکی ہیں یہ ایمیلز ہوگی ہیں اور اس کے بعد آج سا ایسا ان کا یہ ایسے سمائلی لے کچھ اور چیزیں آنے شروع ہوگی اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھئے بات کرتے کرتے آج سا ایسا مجھ سے یہ باقی ڈیلز بھی کرنا شروع کر دیں تو اس میں سب سے پہلا کام کہ آپ کے ملٹیپل انٹریکشن ہوں کلائنٹ سے آپ کلائنٹ کو کوشک کیجئے ایک ہی گو میں شروع میں بات بیجئے چیزیں آپ اس کو پہلے کوشک کیجئے میں اس سے اس کے مطلقہ معلومات اس کے کام کے مطلقہ بات چیز زیادہ کروں جس سے وہ اس سے لگے کہ یہ میری کام کے مطلقہ سیریس ہے اور تھوڑی ریسرچ بھی کر لیجئے تاکہ اس کو کوئی جگاڑو قسم کا طریقہ بتائیں اسے سچ بتائیں کہ یہ فلان چیز پاسپل ہے یا یہ ایسے بہتر کر لو کوئی سجیشن کوئی کوئیسٹن تو ملٹیپل انٹریکشن آپ کے کیا کرتے ہیں اسے تھوڑا سا ایزی کر دیتے ہیں میں نے آج ای میلز اور باقی ساری ایسی چیزیں سلک ہو لی ہوئی تھی ہیں دکھانے کے لیے میری پچیس ای میلز ہو چکی ہیں اور وہ خاتون ایک بڑی کامپنی کی نمائدہ ہے وہ خاتون مجھے کہہ رہی تھی کہ میں بیمار ہوں تو میں یہ ہفتے کے بعد واپس آتی ہوں تو پھر یہ ڈیلوں کا مل کرتے ہیں اور وہ اس سے پہلے میرے کافی انہوں نے پرسیو کیا مجھے کہ یہ کام مجھ سے کروا لیں یا ایسے کر لیں اب مجھے پیسے پہ کریں گی اور کام ہو جائے گا تو ملٹیپل انٹریکشن جو ہیں انہوں نے ہمیں کمفرٹیول کر دیا اب میں مزید بات بھی کر سکتا ہوں کہ ایک کلائن نے بلکل اجنبیوں کی طرح اسے ضرورت تھی میری دکان سے کوئی چیز لینے کی تو اس نے مجھ سے باتجز کی میں نے اس سے پیار چیز باتجز کی اس نے مجھ سے سفسی لے لی جب پیسوں کی بات آئی تو وہ کوشش کر رہا تھا پیسے پیر کرنے کی پیسے پیر نہ کر سکا جس طریقے سے پیسے میں اسے لے رہا تھا اس سے مشکلات دربیج تھی لہذا ہماری بار بار آپس میں میلے چال رہی تھی اور وہ بار بار مجھ سے پھر معذرت کر رہا تھا کہ سوری وہ پیسے لیٹ ہو گئے میں نے کام جلدی کر دیا اس کا میں اس کا ویڈ کر رہا تھا میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایزی رہیں ملٹیپل انٹریکشن کا میں ویڈ کر رہا ہوں جب یہ اس نے پیسے 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 کر دیئے تو مجھے پھر ایک بار اس نے معذرت کی کہ سوری یہ لیٹ ہو گئے تھے پیسے تو میں نے کوشش کافی کی تھی لیکن امید ہے کہ تم نے مائن نہیں کیا ہوگا میں نے کہا نہیں اور میں نے اسے کہا اس کے بعد کہ کیا تم پسند کرو گے اس طرح کی کچھ اور سائٹیں بھی ہیں تو اس نے کہا یس اف کورس تو پھر میں نے اسے لسٹ اپنی واقعی ویڈی سینڈ کی کہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس اسی موضوع کے مطلقہ نیش کے مطلقہ ویب سائٹیں ہیں اگر اسمال کرنا چاہتے ہیں ان کو کر لو سرسلال بلال نے پہلے کلیئر کر رہا اب یہ آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جب کلائنٹ کے ساتھ ہمارا آرڈر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ہاں جی تو اس کے بعد اسے نیکس کنٹینیو کیسے کرنا ہے اس بردے سر نے بتا ریا کہا اس کو فالو اپ کیسے کرنا ہے جیسے سر نے بلال میں آپ نے بتایا کہ اس کے بعد اسے پوہنا کہ آپ کی ضرورت ضرورتوں سے ہے تو اس لیے وہ گسپوز بائی کر رہا ہے اسے مطابق اسے پوچھنا چاہیے بجائے کہ اسے ڈٹ سنڈ کر دے کہ آپ کو اس طرح کا کچھ اوڈ ڈٹا چاہیے اگر وہ ظاہری بات ہے کہیں اور سے بھی لے رہا ہوگا اگر اس نے آنگا تو اس طرح ہم اپنی دوسری شیٹ بھی اسے سن کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بلکل تو بات ہی ہے کہ اگر فرض کیا آپ نے دوبارہ انٹریشن کرنی ہونا تو دو چیزیں ہیں جو آپ کی انٹریشن کرنے کے لیے بہت ہی کمال چیزیں ہیں نمبر ون آپ نے جو اس کا کام کر دیا تو اس کام کو ذرا نہ نگرانی کرتے رہیے اس کی ایسیو کو نگرانی کرتے رہیے کہ فرانسز کیا ہوئی تو آپ اسے نا اے ایچ آرے میں دیکھیں اس کے پیج کو اسے بعد میں کہہ ستے ہیں یہ ٹریک میں کر رہا تھا ہم نوٹ کرتے ہیں اصل میں اپنے پاس کہ ہمارے کلائنٹس کو کتنا فرق پڑتا ہے تو میں نے یہ نوٹ کر رہا تھا تو یہ تھوڑی سی امپرومنٹ ہے شاید آپ کی یہ پیج کو اور پاور چاہیے تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فری آف کاسٹ آپ ان کے کام کو سرس لے رہے ہو تو اس سے ان کے دل میں تھوڑی سی جگہ بنتی ہے نمبر دو اگر آپ قابل ہونا تو پھر کئی لوگ خود آپ سے نیٹ ورکنگ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو دو چیزوں پر دھیان دیجئے ایک خلوص ایک قابلیت جی اسپند اور کوئیسن کوئی اگر آپ کو بھی ٹائم ملنا چاہیے اچھا اسوال ایک بات دائیں مجھے بلکل ٹھیک ہے بس لاس میں یہ بتا دیں کہ کیا آپ نے فری ہمارا کورس کیا تھا تو اس فری کورس سے پیسے کمار رہے ہیں یہ علام دلہ صاحب فری کورس کیا تھا ابھی بھی آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا ایک ایک قلائنٹ کا فائبر میں میرے بات چل رہی لیکن ابھی اس سے میں نے ریکلائی نہیں دیا کچھ ٹائم کے بعد دے رہوں گا اور کچھ آرڈر ایک میرا بھی کمپلیٹ ہی ہوا کالی تو ابھی یہ کھاٹر چل بھی رہا لیکنٹ بھی ایک دو گرکرسٹ بھیجی ہے وہ بھی ایک دو دن میں ایک شرط ہو جائے گا چلیں ماشاءاللہ یہاں پہ ایک بچہ تھا ہمارا اسمان بھی تھا میں نے اس کی شکل سے پچاننا تھا یہاں سے تو وہ بھی کام پہلے کر رہی تھے شاید وہ کہیں مشنا ہو گئے ہوں تو ایسے اور بھی دوستوں ہوں کہ جو یہاں پہ پیسے کمارے ہیں اسوندھ نے فری کورس کیا تھا اور فری کورس کیسے کیا تھا جب سٹوری لگی تھی ہماری اسامہ گھمن کی تو وہ ان کے دوست بھی تھے کلاسولو تھے ان سے متاثر ہو کہ انہوں نے بھی کام شروع کر دیا یہ ایک گاؤں سے ہیں وہاں پہ منڈے کی ہے شاید آپ کا گاؤں منڈے کی ہے نا دھیدو والی دھیدو والی دھیدو والی یہ ڈسکا کے پاس ایک گاؤں ہیں جہاں سے بلوم کرتے ہیں اور کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو ان کی سٹوری یہاں پہ یو ٹیوب چینل پہ ہمارے ہیں وہ دیکھی گا لازمی چلیں جی کسی اور دوست کو موقع دیتے ہیں سب کیسے ہیں آپ جی کے سب یہ پرس ٹائم میں آپ کا جو یہ زوم کہہ رہے ہیں آپ پرس ٹائم میں نے جوائن کیا ہے میں پچھلے کچھ اپنی کہانی سٹوری سوڑی سی سنا رہا ہوں معذرت سے کچھ بارہ سال سے میں باہر ہوں جوک کر رہا ہوں کیلک ہے از ار ڈرائیور اور میں کم سے کم اٹھارہ سال کیج میں آیا تھا میں نے کافی دفعہ کوشش کی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ایٹی ریلیٹن مدد کو آج کلی کامرس لوٹر ہیں میں کچھ نہ کچھ جوائن کر دوں اور اپنی زندگی کو اس جو مصیبت سے چھٹکا رہ سے کرتی پر کبھی بھی میری حمد نہیں ہوئی جہاں بھی میں گیا ہوں کچھ نہ کچھ دل میں آیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ کوئی یقین نہیں کرتا ہے میں شاید سب سے پہلے ہوں تو آج فرس ٹائب میں نے جوائنٹ کے مجھے بہت اچھا لگا اور انشاءاللہ آگے آپ کے ساتھ چلیں گے میری یہ فائش ہے ایک ریویسٹ ہے آپ سے کہ آپ لوگوں نے جو گروپ جوائنٹ کروایا ہمیں اس میں صرف انفرمیشن آپ کے رہے ہیں کہ ہم دے دیں میرا یہ دل ہے کہ کچھ ایسا گروپ بنا دے جس میں ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ سے اپنے ٹارگٹ دیا جائے ہم سے کام کروایا جائے پھر اس کام کو چیک کیا جائے کہ اس بندے نے ان کو ہم نے جو ٹارگٹ دیا آیا وہ اس پہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر اور کیس طرح اس میں کچھ بسٹک ہو رہے ہیں یا ٹھیک چل رہا ہے تو کائنٹ ہی اس پہ مجھے بتاہیے گا کہ کیا ہے ہم کر سکتے ہیں یا سرکاش ہم یہ کر سکتے ہیں یہ ہم کر نہیں پاتے اس کی وجہ یہ ہے ہم اور ہمارے لوگ جو یہ ٹیمیں سکھاتے ہیں نا یہ تھوڑا سا یہ ہم پڑھا کے لوگوں کی مدد کر کے اس کے بعد اپنا ذاتی کام کرتے ہیں اگر ہم لوگ نے ذاتی کام کرنا زندگی میں بند کر دیا نا تو یقین جانے گا دو چیزیں اس میں آ جائیں گی نمبر ون پھر پڑھانے میں لالچ آ جائے گا ہمارا ابھی ہماری کئی اور سے کمائی چلتی ہے نا تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم بے نیاز ہیں اور لالچ نہیں کرتے ہیں تو ورنہ پھر لالچ آ جائے گا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایکسپینس گلپ نہیں ہوگا ہم نئی چیزیں لرن نہیں کریں گے تو اس میں نا ہم نے جو سسٹم بنا رکھا ہے نا پہلے وہ یہ ہے کہ چیٹ کا آپ کو موقع دیا جائے ویٹس اپ گروپ بنائیں گے آپ کے ایک نیا چیٹ کا موقع دیا جائے آپ کے اسی گروپ میں کچھ لوگ آپ سے سینئر کچھ لوگ جونئر ہوں گے تو زندگی میں یاد رکھی ہے کہ جب بھی آپ نے جنگ لڑنی ہونا تو اپنی پیچھے ماں دیکھیں کتنے لوگ کھڑے ہیں صرف آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اکیلے نے لڑنی ہے اور میں نے اپنے ہی زورے بازو پہ تو اس کے انطلقہ نا ہم ویسے گروپ میں کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو سارا اس طرح کا مواد بھی سینڈ کرتے رہیں جو آپ کو مواد اور کوئی چیزیں سیکھنے میں مدد کریں لیکن جہاں تک بات ہے نا یہ وہاں پہ کوئی بندہ سیکھانے والی یہ بچے ہمارے نینے ہیں جنہوں نے ابھی کمانہ شروع کیا ان کو دادا کیجئے کہ مجھے روزانہ اتنی زیادہ کالز اور میسے آتے ہیں تو یہ بچے مجھے بعد میں دکھاتے ہیں کہ ان کی زندگی درین ہو چکی ہے اتنی زیادہ ان کے تعلقات بن چکی ہیں تو ان کی باسوائیتی بزاروں کی آٹھ گھنٹے ہمارا کام کرتے ہیں آٹھ گھنٹے پھر وہ کرتے ہیں اپنا ذاتی کام تب تو ان کی زندگی سیٹ ہوتی ہے تو کوشش کریں گے کہ آپ کے گروپ کے اندر سے جو لوگ جو خود سے آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں وہ بھی دستیاب ہوں باقی آپ کو مٹیل جو ہے سارا سن کی جائے اللہ آپ کے حلوث کو اللہ جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور انہیں ایک ناکام زندگی سے اٹھا کے ان کا حوصلہ بن رہے ہیں اللہ رب العزت آپ کو کوشش کریں گے آپ کو بھی حمد دے آپ کی دعائیں میری سم سے بائی سے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی رہا ہوں انشاءاللہ اور یہ جو یوٹیوب وغیرہ یہ سب کچھ ہی انشاءاللہ آج سے ہی میں کیونکہ مجھے ایسا کہہ رہے نا منٹول ملا ہی نہیں کہ جس پہ میرا یقین آ جائے آج میں نے سٹارٹ لیا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کر ایک دن انشاءاللہ کامیاب ہوکے آپ کے ساتھ اس طرح بات چیت کریں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ بھی میں ملکہ ویٹ کروں گا آپ دوستوں میں سے نا ایسی سٹوریز کے ویٹ کروں گا جن کو ہم چینل بھی لے کے آ سکیں تو دعا ہے آپ سب لوگ مستفید ہوں آپ کی زندگی سہل ہو اور انشاءاللہ کل کو آپ لوگوں کے لیے مشہل راہ بن سکیں ہماری جن لوگوں نے سٹوریز لگوائی تھی نا ان لوگوں کو دیکھ کے پھر کئی لوگ آ کے موٹیویٹ ہوئے فار زیمپل اسفند نے ان کی سٹوری دیکھی تھی اسامہ گھومن کی تو جب کوئی سکسیس سٹوری لگتی ہے تو کئی نئے دیئے جلاتی ہے شلی آسر بہت شکریہ اللہ کو پسکے جزاکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینکی سمجھ جی ویس آپ بتائیے گا آپ اسلام علیکم اسلام علیکم بالکل ٹھیک ہے ویس زبردست آپ سے نئے کیسے ہیں الحمدللہ اللہ بڑا کرام میں اس وقت سعودی عرب کی سی ٹی ایل خبر سے آپ کے ساتھ ہوں ماشا اللہ میں گجرامالا کرانے والا ہوں اور سعودی میں مجھے آٹھ سال ہو گئے ہیں میں بھی اس ہی لائن میں آنا چاہتا تھا تو آپ کی سب سے پہلی ویڈیو میں نے دو ہزار سائز میں دیا اس کے بعد میرے کیوں کہ ڈیجر کی جوپ تھی وہاں پہ انٹرنیٹ کا بڑا ایشو تھا تو پھر میں اس جوپ کو ٹکک کیا اور اس پہ میں کیٹی میں آگیا ہوں اور آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں آپ کی جی وی وی کا کورس ہے اس کو میں نے فور ٹائم دیکھا ہے پہلے ٹری ٹائم تو مجھے سمجھ نہیں آیا فور ٹائم میں سمجھ آیا اس میں سے میں نے کچھ سر پوائنٹ جی ہے نا وہ نوٹ کی ہیں آپ کا جو جی بی وی کا کورس کا لیکچن پر دو ہے اس کے اندر آپ نے کچھ اٹھاراں طوپک کیا میرا قویسن ہے کہ جو طوپک ہیں یہ جی بی وی سے اور دوسرا سر میں نے اپنا ڈومین اور ہوسٹنگ نہیں بائے کیا تاکہ میں جی بی وی کی وی بنا جاؤں اس کے بارے میں جی جی اس کے بارے میں ایک ہمارا یہاں پہ چھوٹا سا کورس ہوگا جی بی وی سائٹس تو یہ کورس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر میں اسے سرچ کروں یہاں پہ آپ کے سامنے سکرین شیئر کر کے تاکہ جو دوست بھی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ کے اس کا آگاز کرنا چاہے تو ایسے کر سکیں میں اس کو ایسے سرچ کرتا ہوں یوٹیوب تو یہ یہ جی بی وی کورس ہے تو میں یہاں پہ آتا ہوں جی بی وی کورس پہ اور اور پلی لیسٹ دکھاتا ہوں یہاں پہ بھائی جسٹ ای منٹ یہ چینل ہمارا اور چینل کے اوپر جا کے آپ نے پلی لیسٹ میں جائیں پلی لیسٹ میں جا کے یہ جی بی وی سائٹس کی یہاں پہ ہوگا یہ سائٹس کی ٹریننگ جی بی وی سائٹس ٹریننگ اس کے اندر ایکسپائر ڈومین اور باقی کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بتایا گیا تھا کیسے آپ نے اس کا سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو ایک بار لازمی دیکھئے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی یوٹیوب چینل سے یا کسی بھی ادارے سے آپ چاہیں تو ساتھ میں کچھ سرچ انجن اپٹیمیزیشن بھی چیکھ لیجئے اس سے ہی ہوگا کہ آپ کو بیسک جو اس کے قوانین ہیں وہ سارے سمجھ آ دیں گے تو اپنی سائٹ کو اچھ انداز سے منیل کر سکیں گے جی سر میں سی ای او ساتھ میں سٹارٹ کی ہوئی ہے جو گورنمنٹ کا پروگرام ہے اس کو میں انڈرول کیا ہوا ہے اور اس کے بھی فرس ٹیپس صحیح میں گزر رہا ہوں تو انہوں نے بتایا جو مینٹور ہے کہ اچھا ای 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 او کے لیے جو ٹوڑ ہے سمجھ ہے کیونکہ وہ بہت سیازدار دیٹیل دیتا اور وہ میں نے دے دیکھا ہے میرا قویشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں اپس میں چھوڑی ہوئی ہیں تو وہ مجھے اس میں مزید یعنی کہ سیکھنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے کرنا چاہیے جی بی بی کے نیکس جو سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایس ایو سیکھیں ٹھیک ہے نا تو ایس ایو کے ساتھ آپ کی انشاءاللہ اچھی خاصی سکسس ملے گی سر میرا قویشن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں نہ کرنے کیونکہ یہاں پہ سعودی میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہاں پہ ڈیلی کے ایکسپنک بہت ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں پھر جو ہے نا اپنے کم کم لیونگ کی جو ایکسپنک ہے نا وہ ریکاور کرلوں اس کو سے یہ بات جو آپ نے کی ہے مجھے بڑا ٹرگر کیا آپ نے کل پر سو میں اس پر ویڈیو کرنا چاہتا تھا لیکن درد تھا کہ لوگ مجھے گالیاں دیں گے دوستو آپ کو اس پلیٹ فرم سے ایک بات بتاؤں کہ معاشی مشکلات یا مہنگائی صرف اس کے لیے ہوتی ہے جس کی کمائی کم ہو کمائی زیادہ ہوگی مہنگائی نہیں ہوگی تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ ہم اگر کسی درد پہ چیخیں مارنا شروع کر دیں اس سے مسئلہ نہیں حل ہوں گے چیخ مارنے سے ہماری درد زیادہ محسوس ہوتی ہے اگر ہم اس کا حل تلاش کرنے کوئی ایسا کام جس سے ہماری کمائی بہتر ہو سکے تو انشاءاللہ مہنگائی چاہے پاکستان کی چاہے باہر کی آپ کوئی تری محسوس نہیں ہوگی تو اویس یہ وہاں پہ لیونگ کاؤس بہتی اچھی خاصی ہے تو انشاءاللہ آپ یہ کام کریں گے اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا اور آپ کی جو یہ مشکلات ہمیں گائی والی انشاءاللہ ختم ہوں گی انشاءاللہ چلیں میں پھر کسی اور دوست سے بات چیخ کرلوں اویس تاکہ وقت کم ہے اور دوست کافی ہیں جو بات کرنا چاہتے ہوں گے تو کوشش جاری ہے کہ سب سے بھائی بھائی ہو جائے بات چلیں جی ملکل ٹھیک ہے جی افاق آپ بتائیے گا جی اسلام علیکم کیا علیکم سر ٹھیک ہے ملکل ٹھیک 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 جی افاق سر میں تو کافی عرصے سے تقریبا دو ہزار اکیس بیس سے دو ہزار اکیس بائیس سے کام کر رہا ہوں اور جی بیو بھی مطلب گیس پوسٹ میں تو کافی کلائنٹ ہیں دس بارہ کلائنٹ بارکے بھی ہیں ٹھیک ہے اور پاکستانی کلائنٹ بھی ہیں لیکن اپنی سائٹس شروع کرنے ہیں تو وہ آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا یہ اے آئی کونٹینٹ ہم اپنی سائٹ پر پربیش کر سکتے ہیں ہاں یہ بات بڑی مزے کی ہے میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ اے آئی کونٹینٹ کا میرا چکی ایکسپرینس سارا بہت لمبا ہے ماشاءاللہ اور گوگل کو میں کافی جانتا ہوں یہ کیا کرتی ہے تو میں کہہ رہا تھا کافی عرصے سے کہ گوگل آخر کار اے آئی کونٹینٹ کے خلاف ہو جائے گی کل رات کو ٹویٹر پر شور مچا ہوا تھا کہ ایسی کئی ویب سائٹس جو صرف اور صرف اے آئی سے بنائی گئی ہیں وہ ویب سائٹس ڈی انڈیکس کر دی گئی ہیں ایک ہوتا ڈی رینک کر دینا کہیں دور چلیانے سرچ میں وہ ڈی انڈیکس کر دی گئی ہیں کئی سائٹس اور کئی ڈی رینک ہوئی ہیں ان میں اسپیشلی وہ بندہ بھی شامل ہے جس بندے کا یہ کلیم تھا کہ یہ آپ چیٹ جیپری اسمال کرتے رہے اور فلاں اور اسے تو وہ لیڈر تھا اس میں جو سرچ کرتے تھے یوٹیوب پہ یا گوگل پہ تو نمبر ون پہ اسی کے نام آتا تھا جولین نام تھا اس کا اس کی ذاتی ویب سائٹ ڈی انڈیکس ہو گئی ہے چیٹ جیپریٹی کا کونٹینٹ سٹیل آپ اسمال کر سکتے ہیں یہ انشاءاللہ چلے گا بس مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے چیٹ جیپریٹی سے جسٹ کریٹ کیا اور لگا دیا تو یہ نہیں چلے گا اگر چلا آرجے چلے گا چیٹ جیپریٹی جو کونٹینٹ بناتا ہے اگر اس کو انسانی تجربے سے گزار دی جائے انسانی آنکھ سے تو وہ بہتر ہو جائے گا گوگل نے واضح بلا ہو ہے کہ جو کونٹینٹ لوگوں کی پڑھنے والوں کی بہتری کے لیے اچھا کونٹینٹ بنایا گیا ہو چاہے چیٹ جیپریٹی سے مجھے اس پر مسئلہ نہیں ہے لیکن دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ آج کوئی آرٹکل لکھو رہے ہیں چیٹ جیپریٹی سے جی بی او بی کی مطلقہ وہ نہیں کر چکے گی وہ اسے سمجھے گی غلط لہذا کئی جوہاں پہ غلط سمجھتی ہے تو اسے اس کام کا کوئی ایکسپرٹ جس کے پاس نالج ہو وہ اس کو چیک کر لے کہ فلان چیز یہ بہتر تھی فلان چیز یہ بہتر تھی فارزیمپل میں ایک آرٹکل لکھ رہا تھا اس سے جس میں دس جو مشہور گاڑیاں ہیں فلان فلان نیش کی تو میں چاہتا تھا اس گاڑیاں کے لیے سٹائر چھوٹے ریویوز ہوں وہ بار بار یہ کی جا رہی تھی تین گاڑیاں دے رہی تھی اور بعد میں کہتے تھے ایڈیشنل گاڑیاں تین یہ والی بھی ہیں تو ان کے مطلقہ جو لکھتی تھی وہ بھی کچھ وہ نہیں تھا جو میں چاہ رہا تھا جو میرے ریڈرز کو پسانتا تو اس لیے یہی پاسپل ہے کہ اسے خود دیکھ لیجی کونٹینٹ کو لکھوا کے اگر وہ گلتی کرے تو اس سے تصحیح کروائی یا خود سے تصحیح کر دیجئے یہ چل جگہ سر کونٹینٹ رائٹر پاکستان نے مطلب جیسے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ اتنے اچھے نہیں ہے کہ آپ کی ویب سیٹ یونیٹڈ سٹیٹ وغیرہ میں اچھے چل سکے اگر آپ یہ جو اے آئی کونٹینٹ رائٹر سے ہمارے پاکستانی کونٹینٹ رائٹر سے اچھا لکھ لیتی ہے یہ سچ بتاؤں تو یہ ہے کہ پاکستان میں کیا باہر بھی بیشمار لوگ جو ہیں جب کونٹینٹ رائٹروں کہتے ہیں اپنے آپ کو آپ ان سے کونٹینٹ لکھواتے ہو لکھتے ہو وہ جو بیٹی سے ہیں یعنی دھوکے دے رہے ہیں کافی لوگ تو مجھے اکثر کاتنا یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بچہ چونکہ آپ کا ہے تو پالنا بھی آپ کو ہی پڑتا ہے یہ کسی اور کے حوالے کر پلتا نہیں ہے آیا نہیں اسے پالتی تو بڑا اس کی کیر کرنی پڑتی ہے لہٰذا جب یہ کسی سے لکھوائیں تو خود ہی چیک کر لیں اس کو آپ کو خود ہی نالج ہونا چاہیے کہ اچھی چیز کیا ہوتی ہے تو پھر آپ لکھوانے والوں سے چاہے لکھوائے لیجیگا پھر مسئلہ نہیں ہے سر یہ سائٹ کتنے حرصے میں رہیں گو جب یہ ایک ویب سائٹ اس پر کتنے آرٹیکل ڈیلی کے پبلش کریں جی جی اس میں ڈیلی کے آرٹیکل کا مسئلہ نہیں ہے آپ رجانہ کا چاہے ایک کرنا چاہے کر لیجیے ہفتے میں چاہے تین کر لیجیے کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے اس سے کم نہ کریں باقی صرف جو روٹین اپنی اس کو کوشش کیجئے چند ماہ تک منٹین کیجئے جب آپ روٹین میں کنٹین لگاتے ہیں تو ایک دن آتا ہے اس کا گوگل جب آپ کے کنٹین کو پبلش ہونے کی چند منٹس میں انڈیکس کرتی ہے وہ وقت بتا رہا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کے مطلقہ سیریس ہونا شروع ہو گئی ہے اور دوسری بات جب اے ایچ آریف میں یا سیم راش میں آپ کو نمبر آف کیورز کے بڑھتے نظر آ جائیں تو یہ نشانی ہے کہ وہ سینڈ باکس سے باہر آ رہی ہے تو ناملی ایکسپائر ڈویبین جو ہے جس پہ اچھا انداز سے کام کی جائے تین سے چار ماہ کے در یہ کچھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو نیا ڈویبین ہے یہ چھے سے بارہ ماہ میں سر ایک میرے پرانی ویب سائٹ ہے اس پر میں کام کر رہا ہوں ابھی مطلب دس بار آرٹیکل لگائے ہیں اس پر سیمریس پر بھی ابھی کی ورڈ آیا ہے وہ ہیستہ ہیستہ مطلب جا رہی ہے وہ میں کہہ رہا تھا اس سے سٹارٹ کروں یا کوئی ایکسپائر ڈویبین لوں یہ جیسے آپ کرنا چاہے کر لیں اگر آپ نے ایکسپائر ڈویبین لیا اور ٹریفک ساتھ میں اس کے لے آئے تو پھر تو ویسے رائٹ فر آس پیج سے بھی انکواریاں آنے شروع ہو جائیں گی ورنہ ایک چیز دکھاتا ہوں آکھو میں جسٹ ای منٹ تاکہ ساری دوسرا دیکھ بھی سکے نا میں ہزارہ کھول ہوں پیج ای 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 آریف کا اور یہاں پہ سٹیٹس کچھ شیئر کر سکر آپ سے دوسرا درہ ویڈ کیجئے گا آپ لوگ ساری یہ کہتے ہیں میں نے پیسے کمالی نیٹ سے خدا کی نیک مندو چھوٹی سیٹیپ پہ اگر اس کو فالو کر سکو نا تو بڑی جلدی کمال ہوگی میں کیوں کہتا ہوں جگہ جگہ پہ آپ نے نیٹ ورکنگ پہ دھیان دینا ہے رائٹ فرس میں تب آپ کو کلائنٹ ملیں گے آپ کی سائٹ کا رائٹ فرس جب رینک کرنا شکر کرے گا لیکن اگر فرض کیا آپ نے نیٹ ورکنگ کر لی ہو تو میں آپ کو جگار بتاؤں اس کے جگار سنیے گا اس کے آپ میکسیمم وہ لوگ ڈھونڈ کے رکھئے اپنے پاس فیس بک کے اوپر یا باقی جو لوگ پہ جو لوگ کہیں نہ کہیں کلائنٹ سے لے رہے ہیں کام کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہاں بھی کچھ لوگوں نے بولایا کہ ہم پیسے کماتے ہیں سے تو آپ ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں تو سوری میرا پیج نہیں کھل رہا فیلحال میں دکھانے پاؤں گا تو میں ویسے آپ کو تھوڑا سا ٹپ دیلتا ہوں اس کے بعد آپ ایک ایک سپائر ڈوین پکڑیے ہماری پاکستان میں کسی کے سر پر ڈنڈا مار کے اس کا سر پھارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہمیں کیونکہ ہم بہادر لوگ ہیں لیکن یہ یقین کیجئے گا جب ہمیں پیسے انویسٹ کرنے پڑتے ہیں تو ہم سے ایک مزور شاید ہی کوئی ہو اور یہ یاد رکھی گا انویسٹمنٹ کی طاقت انسان کی پاکر میں پیسے ہونے سے زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے ذہن میں طاقت ہونے سے آپ اگر فرض کیے ایک ایک سپائر ڈ میل لیں دو سو تین سو ڈالر کا سائیڈ بنائیں کونٹینڈ لگائیں کہ میں اس پر گیسٹ پوشٹنگ قبول کرتا ہوں صرف دو دو تین تین سو روپے میں چھے ماہ سات ماہ تک بس ایسے ہی قبول کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں گے خود سے کہ آج صاحب آپ کی ویب سائٹ گیسٹ پوشٹنگ مطلقہ خود ہی مشور ہو رہی ہے اور لوگ آپ سے رابطہ کریں گے اور رابطہ کر کے وہ گیسٹ پوشٹنگ گوائیں گے کلائنٹ ریٹ بھی آنا شروع ہو جائے گا یہ بہت فاسٹ فاروڈ سا ٹھیکہ ہے جس میں نیٹورکنگ پر سارا زور دینا پڑنا ہے اور کام چل جائے گا یعنی آپ دوست بنائیں ان کے طرح بیج لیجئے سیلرز بنا کے تو جلدی بیج لیں گے کیوں نہیں آتے آن لین پیسے جلدی آ جائیں گے یہی وجہ میں کہتا ہوں کہ ایسی ہو جو ہے نا یہ اس زمانے میں بھی سب سے زیادہ لازم ہے کہ آپ اس کو سیکھیں اور لازمی کریں ہمارے یہاں پر لازٹ ٹائم جو بحج تھا ریلز تھی شورٹس تھی جن میں چند ایک نا خواتین بھی تھی جن کی تھوڑی ایج زیادہ بھی تھی وہ بلکل یعنی بچوں ایسے نہیں تھی وہ خواتین بھی کام کر رہی تھی اب جب بھی کام کر رہی ہیں یہاں باہر اب انٹرنشپ کرتی ہیں ہمارے پاس تو ڈیڈی کشن دیکھی ان کا ان کو پتہ چاہل جو کیس میں کیا ملتا ہے کئی سٹون جو ہیں وہ کام کر کے کچھ کمانا شروع ہو گیا تو بھائی ایسیو بھی پیسے کھرچ کر لو ذہن کھرچ کر لو اور اپنا ایفرٹس لگاؤ یہاں پہ انشاءاللہ بہتر ہوگا دی افاق سر میرے آخری بات ہے کہ سر آپ ایسیو کروا رہے تھے آپ نے اچانک ایسیو کے ویڈیوز بھیجنا بند کر دی ہیں کیا کریں کیا کریں کیا کریں بہت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لیکچر سارے ریکارڈ ہوں انفیکٹ دو تین ریکارڈ ہو چکے ہیں وہ بھی آنے والے ہیں لیکن اتنی جان چھوڑائی ہے مصروفی سے کہ مصروفی تو کچھ ایسا یعنی آج پلان کرتا ہوں کار پلان کرتا ہوں کچھ کار نہیں پا رہا ہوتا تو انشاءاللہ ابھی بھی زیرے گوھر ہیں وہ کورس مکمل انشاءاللہ لازمی کریں گے بس لیٹ ہو رہا ہے لیکن کریں گے لازمی جانا ٹھیک ہے سر شکریہ شکریہ ٹھیک ہوگی جی فوزیہ آپ بتائیے گا اور سر یہ سائٹس کا زیادہ در مسئلہ ہے کیونکہ میں نے جی میل پہ تقریبا میں نے سکس منت میند کی تھی وہ والے جی میل میری ایٹی سیبل ہو گئی ہے اور اب مارکٹ میں جو بھی سائٹس ہیں تو وہ یہاں تو پانک سو اور ہر ہزار تک ہیں اور اگر آپ اور تبھی ملیں وہ بھی ان کی پر پرائس ہائی ہیں اور ڈریکٹ جو وینڈر ہیں ان کے تو پر رہیں گے ہیں اچھا میں نے ایک تو چیزیں آپ دوستوں کو بتانی تھی زیادہ یہ دیکھ لیجئے گا ایک آپ کے مطلب کا بھی چیز ہے جو آپ یہ کہہ رہی تھیں تو اس کی ریزن بھی نوٹ کر لیجئے گا جب ہم پراپرلی پریش نداز سے کام نہ کریں مسائل پر پیش ہو سکتے ہیں نمبر ون تو یہ ہے یہ ہمارے بلاغ پر ایک لگا ہوا ہے سیونٹین بیسٹ گیسٹ بلاغنگ مارکٹ پلیسز تو اس پر سترہ مارکٹ پلیسز ہیں آئی کاپی فائی کی طرح کی ایڈ سی اور باقی اور بھی یہ جن سے مجھے آرڈر آئے پڑا تھا جن کے ٹیم میرے ساتھ بات چیز کر رہی ہے وہ یہ کیے ہیں ایک یہ والے بھی ہیں اور اس کے بعد اس نے مجھے پہلے رابطہ کیا میں نے لگوایا کہ ان کے پوسٹ یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں یہ سیونٹین مارکٹ پلیسز ہیں ان میں سے اوروں کو جائن کر لیجئے ٹھیک انہی لیسٹ کم نہیں ہے تو فرض کیا آپ کے پاس لیسٹ کم تھی یہاں سے دیکھ لیجئے ایسے سرچ کیجئے گوگل میں گیسٹ پوسٹ مارکٹ پلیسز آگے ڈیزائنز والے لکھیں یہ لنک آپ کو مل جائے گا پہلے والا دوسری چیز ہے کہ آپ کے جو جی میل بلوک ہوتے ہیں جی میل کو بہت ہی سارے لوگوں نے اسمال کیا ہے سپام کرنے کے لیے تو اس لیے جی میل والے بہت سکت ہو پڑے ہیں اب ہمیں کل کا نوٹس آئے پڑا تھا ہماری کچھ مارکٹنگ لیٹرم کہ آپ ان کو ویسے اپنے اکاؤنٹس کو چین کیجئے ہمارے بہن نہیں ہیں اکاؤنٹس لیکن ہمیں چین کرنا پڑے گا اس کی تھوڑی سی مثال سن لیے جیگا کیوں ایمیل مارکٹنگ چلیں ایسے کر لیجی ڈیزائن ویلی یہ کورڈ ایمیل مارکٹنگ لیکھے یہ والا ماسٹنگ یہ والا یہ سیکنڈ اس کو بھی چیک کر لیجیگا آٹکل کو اس میں میسٹیکس بتائی گی ہیں جن میں سے ایک مسٹیک یہ والی ہے کہ آپ نے اپنا پرائیویٹ اڈریس نہیں لیا ہوتا ایمیل کا یہ بات دھیان سے سنی گا ہمارے یہاں پہ یو ایم ٹی میں ایک شاگرد ہیں ان کی چھوٹی سی ٹیم بیٹھی ہے گجرمالا میں اور یہ روزانہ کا پچاس زار لاکھ روپے کماتے ہیں یہ کماتے کیسے طرح کہتے ہیں میں کسی جگہ گیا تھا کوئی بھالپور سائٹ پہ تو کسی بندے مجھے تین لاکھ روپے لیا تھا مجھے صرف پندرہ منٹ کا ایک جگاڑ بتانے میں کہ ماس لیول پہ ہم نے جی میل اکاؤنٹس کریڈ کیسے کرنے ہیں اور انہوں نے یہ جگاڑ سیکھا اور یہ جی میل اکاؤنٹس روزانہ دس زار سے بیس زار وقت ان کی ٹیم کریڈ کرتی ہے آپ نے تو ایک ایک دو دو کیے ہوں گے لیکن دوسرے لوگ ایسے کر رہے ہیں لہٰذا یہ جی میل والے سختی کیے جا رہے ہیں ان جی میل اکاؤنٹس کے بائرز بھی ہیں جو ان سے بائی کرتے ہیں اور ان کے پاس بنگالی ٹیم تھی جو پکی ان کے باہر تھی اور زانہ دس زار وہ لے رہی تھی جی میل اکاؤنٹس ایسے کہ بیش مار اور کلائنٹس بھی ہیں جو یہ کام کروارے ہوتے ہیں اس کے ساتھ نے اس کو دیکھ کہ آج ساہستہ پھر گوگل نے یاہو نے اپنے تھوڑے سے رستے دروازے تھوڑے سے بند کر دیئے اگر آپ اپنی پراپر بزنس اکاؤنٹ لے تو سپام کا چانچ کم ہوتا ہے کہ سپام میں جائے نمبر ٹو بلاک نہیں ہوگا آپ کے اپنے پاس ہیں بہت سکر ہوگا تو اتنے ہی ہوگا آپ کی میل بہت سپام کرنے سے کسی کے ان باکس میں نہیں جائے گی سپام فارڈ میں جائے گی اس کی پھر آپ نے خود سے منٹین کرنی ہوتی ہے اپنی ریپیٹیشن اس ڈومین کی ادر وائز وہ ایسے مسئلہ نہیں آئے گی دوسرا پروفیشنل لک آپ کی آتی ہے اس آرڈکل کو لازم پڑھی گا اس میں بتایا گیا کون کون سی گلتی آپ کر رہے ہوتے ہیں جن سے کلائنٹس یا وینڈرز آپ کو جواب نہیں دیتے ان میں بڑی گلتی یہ بھی تھی تو ایک بات تو یہ ہے کہ جب تک آپ کے آرڈکل باقی اپن نہیں ہوتے تو آپ اور آر آرکانٹس کھول لیجی سیونٹین آپ کو سینڈ کر دی ہیں ہم نے تو آپ ان کو دیکھ کے اپن کر لیجی ان پر کافی آرڈر بھی آتی ہیں تو دوسرا ان کو کھولنے کوشش کیجئے جو جی میل اکاونٹ ہے وہ کوشش کیجئے کہ آئی کافی فائی یا ایڈ سی والوں سے اگر بات چی کر سکیں شناعت کروا کے اپنی کہ میرا ای میل ڈیس بلاک ہو گیا ہے تو پلیز مجھے ذرا مجھ سے اگر پرائیویٹ سوالات پوچھی جا سکیں تو میرا اکاونٹ ریکوبر کروا دیں تو بڑا اچھا ہوگا ان کی سپورٹ پر ایک بات کر لیں تینکیو ساری تینکیو سو مچ چلے تینکیو تینکیو سو مچ جی فرکان آپ بتائیے گا السلام علیکم صاحب کیا حال آپ کا والیکم السلام بلکل ٹھیک ٹھاک ہے زیبا دستے ہیں جی فرکان صاحب جی مجھے بھی اس طور پر ایک ساتھ سے زیادہ ہی ہو گیا ہے میری آپ سے کافی تاکیویٹنگ بھی یہ پرسنل اچھا وہ آپ کے اپس سے گارے ملتی اور میں آپ کے سیمیلیہ در ایوٹنڈ کرتا رہا ہوں تو میرا کوششن یہ تھا آپ سے کہ میں بھی اس طرح نا ایمیل مارکٹین طرف شفٹ ہو گیا تھا پہلے ایک سال سے میں ایسی کر رہا تھا نونمیلی نینمیلی کرتا ہے فیس بک سے لگمین سے اور اور فائیبر سے دو تین لیکن ہمیں ایمیل مارکٹین طرف شفٹ ہو گیا تھا اسی طرح سے گوگر جو ایک آکاؤنڈ وغیرہ بہن کر رہا تھا تو میں نے کچھ ایک سرورٹ بھی لیا تھا ایک سرورٹ بھی لیا تھا جو کافی تھا وہ اچھی پرائس میں مل رہا تھا کیونکہ سنو وغیرہ جو ہیں وہ تو مہنگیاں تھوڑے ہم ہم وہ منتلی کافی چارج کرتے ہیں وہ فورٹ کرنا طورا مشکل رواسط تھا تو وہ اس سے لیا تھا میں بھی یہ ہی غلطی کر رہا تھا ابھی آپ نے بتائیا نا کہ بیزنس اڈریس کوئی ہو تھا اور جب ریپلائے لے رہا تھا تو وہ فری ایمیل پر لے رہا تھا ہم ہم جس وقت میں میری ایمیل جو تھی وہ سپیم میں جائی جارت تھی مجھے نے ریپلائے نہیں آیا تھا ہم ہم یہ میرا عشوار تھا تو یہی میرا پسٹنے رہا تھا آپ سے اور یہ بھی تھا کیا نام ہے یہ جو ہم ان کے لائنز کو ایمیل کرتے ہیں جو بلوگز والے لائنز ہوتا جیسے آپ نے کہا کہ دوستی براہ بنائی ہم ہم ٹھیک ہے بلوگز والے ہم اساتھ بھی دوستی بنانی پڑے گی یا کیونکہ وہ تو پہلے سے سی لے رہے ہیں نا گیس پوشنگی اگر ہم انڈریک کی ایمیل کر دیں بات ہے کہ ان کے ایمیل کرتے ہیں نا تو وہ لوگ بڑے کم انویسے ہیں جو کنور کرتے ہیں تقریبا ہزار کے پیچھے جا کے دو تین پلائنٹس میں ملتے ہیں مشکل سے تو وہ بھی اگر اس وقت ان کی کمپین چال رہی ہوں جیسے کہ آپ ریورس انجنیری کرتے ہیں اے چاریف سے اس ایمیل ایسے کہ کن کی کمپینیں آج کل چال رہی ہیں تو ان کو اگر رابطہ کرتے ہیں تو اس میں چانسی بڑے کم ہوتے ہیں لیکن نکل آتے ہیں کلائنٹس اگر آپ ان سے دوست ہی لگائیں تو پھر وہ کسی اور کو چھوڑ کے پریفر کئی بار آپ کو کرتے ہیں اس میں آپ کی کہنے یہ رشو آپ کے اچھی ہوتی ہے آپ اندازہ کیجئے گا ہم نے کبھی اس کو ایز ای سٹریٹیجی سمجھانی تھا شاید بائی ڈی فارٹ ہی ایسے تھا کہ میں شروع سے اپنے کلائنٹس سے زیادہ مخلص تھا اور ان کے کام کو سیسے لینا کرنا تو ایسے کرتے کرتے فرین نہیں بھی تھا تو باتیں ہونا شروع ہو گئیں تو یہ کلائنٹ میرے وہی نا گسیڑ کے زیادہ کام لے آئے پھر میرے لیے پھر ایسا ہو گیا ان میں سے ایک پارڈنر بن گیا تو اور کئی کلائنٹ بہت ایسے کلوز ہو گئے جنہوں نے ہمیں کئی کلائنٹس ریفر کیے اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے ہمارے کلائنٹس ہم ہی کلائنٹ ریفر کرتے ہیں تو یہ ہے نیٹ ورکنگ کی طاقت تو بہتر ہے کہ نیٹ ورکنگ بھی ہوکس کریں سر میں اب سرور لینا چاہتا ہوں ایک کے اور بلکے میں نے دومین ہوسٹنگ میں تقریباً ٹونڈیٹ ہاؤڈنڈ کا اس پہ کونس لگائی ہے دومین ہوسٹنگ میں لے لیے میں سارا کچھ کر رہا لیے اور اس میں کچھ ٹوز اور نیسٹرک ٹریک جیسے وہ آپ اپسائٹ ڈالا رہے تو وہ اپنے زمانے نکال پر دے دیتا ہے ٹھیک ہے ایسے اور میں نے سرور لیا تھا لیکن اس کا نا کوئی اتنا مزہ نہیں آیا اس کا اوپن ریٹ وغیرہ بھی تھوڑا کامی تھا تو آپ کوئی سرور اگر کوئی ہو سرڈیش کریں جو سوار چیپ پرائس میں بھی ہو اچھا میں چیپ چیز کو پسان نہیں کرتا اس کی وجہ سننے والی ہے جب صرف ہم چیپ کی بات کریں گے تو صرف سستے بھی دھیان ہوگا جو بیٹر ہونا وہ مناسب یعنی کی پرائس میں ہو اور اس کی سرسی اچھی ہو مجھے اس میں یہ بریو بھی اچھی لگی ہیں بریو ایک ویل نون بڑی کامپنی کی ایک اپلیکیشن ہے جو سنگریڈ ٹویلیو ان کی تھی اور میں کافی عرصے سے ان کی ایس میس کی اپلیکیشن بنا رہا تھا پہلے تو ان کی اپی ای کو اسمار کرنا کرنا بڑی پرانی کامپنی ہے دوزہ دس میں بھی ہم اس کی سرسی اچھی کو اسمار کر رہے تھے تو انہوں نے ناوک نہ چینج کر لیا ہے تو ان کے پاس بھی سلوشن اچھا ہے دوسرا سینگریڈ میں اسمار کر رہا ہوں تو اس سے ان بوکس میں جاری ہوتی ہی میلیں یعنی یہ بلای ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر پیسے گھرچ کرتے ہیں تو ان کے شاید آئی پی زیادہ بلاک نہیں ہوں گے آپ کو یہ بھی چاہیے کوئی مارکیٹنگ والا وہ سلوشن لیجیے جس کے اپنی آئی پی بلاک نہ ہوں وہ اس کو مینج کرنا جانتے ہوں تو اس پر نہ پرائیس پر فوکس نہ کیجئے آپ کروا گونڈ سمجھ کے کر لیجئے وجہ یہ ہے اگر کوئی اچھی سروس پروائیڈر آپ کو دے دے گا سروس اور آپ نے اس کو رائیٹلی اسمار کر لیا وہ آپ کو اتنی پیسے دے رہی ہوتی سروس کہ آپ کو اس کی چارجیں کے مسئلہ نہیں آتا سر جیسے آپ نے سنوف کا بتایا ہے اس میں اب یہ جو باقی سروس ہیں سنوف کا یہ ہے کہ وہ وام آپ خود ہی کر دیتے اس میں آپ کو بلوگز اور آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی وام آپ کے لیے سروس میں وام کرنے کو ویسے چھوڑیں وام تو دیکھیں آپ نے یہ کرنا ہونا تو شروع میں وینڈرز کو بس آؤٹریچ کرنا شروع کر دیں وینڈر آپ کو بیس سے تیس فیسے وینڈر آپ سے بات چی کر لیتے ہیں تو اگر بیس سے تیس فیسے ریپلائی ریٹ بن جائے جنون انداز سے ویسے ہی وام ہوئیتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو کسی کی وام کرنے کی سروس نہیں چاہیے آپ تو وام کرنے کی سروس کہیں گے بند ہو چکی ہے تو اس لیے آپ نا ان کو جسٹ شروع میں کچھ نئے وینڈرز کر لیتے ہیں آؤٹریچ تو وینڈرز ویلکم کہتے ہیں اسی ایمیلز کو لہٰذا آپ ان کو ایمیل کریں گے وہ ریپلائی کریں گے تو اس سے آپ کا وام ہو جگہ سروس جب یہ کیا پہلی کمپینن ایک ہفتہ کی لگا دی وینڈرز والی اور سینٹر میں کچھ چلنے دیں اسے وام ہوتا رہے موسیقی